سوشل میڈیا پر ملالا یوسف زئی اور میاں خلیفہ کی دوستی کے چرچے سوشل میڈیا پر نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی اور لبلانی نزاد امریکی مارڈل میاں خلیفہ کی دوستی کے بہت چرچے ہو رہے ہیں دنیا کی سب سے کم عمر نوبل یافتہ ملالا یوسف زئی نے حال ہی میں ویڈیو شیئر ایپ ٹک ٹاک جوئن کی اپنے تعرفے ویڈیو میں ملالا یوسف زئی نے خود کو پاکستانی ظاہر کیا جس کا تعلق سواد سے ہے وہ انگلیش کے ساتھ ساتھ اردو اور پشتو بھی بول سکتی ہیں لبلانی نزاد امریکی مارڈل اور سوشل میڈیا سٹار میاں خلیفہ نے ملالا یوسف زئی کی ویڈیو پر کمنٹ سیکشن میں کوئن لکھا تو ملالا نے بھی بیسٹیز یعنی بہترین دوست کا خطاب دیا ان دونوں کے کمنٹ کو مددہوں کی جانب سے بہت سراہا جا رہا ہے مجموعی طور پر اس ویڈیو کو ستر ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں لیکن تیس ہزار سے زیادہ لوگ صرف میاں خلیفہ اور تقریبا چوبیس ہزار لوگ ملالا یوسف زئی کے کمنٹ کو لائک کر چکے ہیں دوسری جانب کچھ لوگوں نے میاں خلیفہ اور ملالا یوسف زئی کی دوستی پر دلچسپ رد عمل بھی شروع کر دیا ہے یوسف ان ٹونیو لکھتے ہیں مطلب میں نے کبھی بھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ملالا اور میاں خلیفہ کے درمیان دوستی ہو گئی لیکن آج وہ دن بھی آ گیا لیکن دوسری طرف بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اس بات سے فرق بھی نہیں پڑھتا کہ ملالا اور میاں خلیفہ کی دوستی بھی ہو گئی ہے وہ اس بات کو بالکل نورمل انداز سے رہ رہے ہیں کہ اگر دو لڑکیوں کے درمیان دوستی ہو گئی تو کیا لیکن کیا آپ ملالا یوسف زئی اور میاں خلیفہ کا ماتھی جانتے ہیں